اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس اپ ڈیٹس اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان عبداللہ حسن ناظرین آپ اچانک سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میرا ٹیمپو میری اینرڈی کہا گئی بات تو ہم پی ایسل سکس کے حوالے سے کر رہے ہیں لیکن اچانک سے پی ایسل سکس کے چاند کو گرہن لگ گیا ہے تمام تر رونہ کے جو تھی وہ ماند پڑ گئی ہے کوشش یہ کی جاتی تھی فوری فوری طور پر اپنے آفیس اپنے دفتر سے نکلا جائے اور اپنی فیوری ٹیم کا جا کے میچ دکھا جائے اچانک سے ایک بری خبر آئی ایک گرم ہوا کا جھوکہ آیا جو کہ تھنڈی ہواوں کے جھوکے چل رہے تھ اچانک سے سات پلیئرز کو کرونا پوزیٹیف آ گیا ہے اور اس کے بعد سے جو ہے ملتوی کر دیا گئے تمام تر میچز اسی بھی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ایک ٹیلی فول لائن کے اوپر جو کہ نیوز ٹی وی چینل سے پروگرامنگ کی ہوسٹنگ کرتے ہیں دانش ابباسی صاحب انہی کے ہمراہ سینئے جارنلسٹ ہیں بڈیو زنما جو کہ جارنلسٹ ہیں اور کرکٹ کے اوپر زبردست قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں دانش بھائی سب سے پہلے آپ کی جان آجاتا ہوں اس خبر کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں میچز کے حوالے سے بھی بات ضرور کریں گے سب سے پہلے اگر آپ اس خبر کی بات کرتے ہیں تو میرے نزدیک یہ ایک نیگلیجنس ہے اور ایک ایسی نیگلیجنس ہے جس نے پی ایس ایل کے برینڈ کو ڈیمج کر دیا ہے اس میں جو خصوروار ہے پاکستان ٹرکٹ بورٹ کا تو بہرحال ہے یہ خصور لیکن اس سے زیادہ جو لوگ خصوروار ہیں اور فرنچائزز ہیں ٹیم کے مالکان ٹیم کی مینجمنٹ ٹیم کے پلیئرٹ کے جنہوں نے ایسی نیگلیجنس دکھائی کرونوں کو اتنا ہلکا انہوں نے لے لیا کہ آج پاکستان کا ایچو اتنا زبردست برینڈ تا پچھلے پانچ سالوں میں بنایا گیا تھا اس کو اس حد تک ڈیمج کر دیا گیا ہے کہ انٹرنیشنلی آپ ہمارے پر سوالی ہے کوئی سنما کھڑے ہو جائیں گے لیکن دانش آپ کو ایسا آخر کر لگتا ہے کیونکہ جیسے کوئی آیا تو ڈیسیجن تو لے لیا گیا نا ماسے لیکن کوئیڈ کے آنے کے فوری طور پر ڈیسیجن لیا گیا ایک اقدام تو لینا ہی تھا نا کہ اگر یہ مسلسل پلیئرز کے اندر تذیک ہو رہی ہے پہلے ایک دم سے جب اسلام آبا جنائٹل کا میش تھا تو ایک پلیئر کو ہو گیا پھر یہ پتہ چلا کہ تین کو ہو گیا پھر ستنلی پتہ چلا کہ اب سات کو ہو گیا تو آپ اس فیصلے کو پوزیٹیو بھی لے سکتے ہیں بھائی بات یہ ہے پوزیٹیو تو آپ تب لیں گے نا ہوا کیوں ہے یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہوا کیوں ہے یہ کس کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے اگر آپ دنیا بھر میں لیگ میں آتے ہیں پوزیٹیو کیسز ہو جاتے ہیں لیکن بات یہ ہو رہا ہے کہ یہ بائیو بابل اسو بات کی جاتی ہے بائیو کیسول بابل سے یہ بروز کیسے ہوا ٹھیک ہے بھائی بھائی آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر دیکھیں اب دنیا بھائی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے بورڈ اور پی ایس ایل فرنسٹیف کے درمیان ایک معاہدہ جو ہے اور خاص طور پر یہ دستغط کے ساتھ اٹھارہ فروری کو یہ چیزیں جو ہے وہ لکھی گئی تھی بائیو پیکس پر کہ جب پاکستان سپر لک شروع ہوگی تو کون کون تھی جو پروٹوکولیں اس کا خیار رکھنا ہوگا لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب ٹیمیں واپس آئیں پاکستان میں جو فلاری واپس آئے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک سے دو دن بعد ان کو جو ہے پیکٹس کی اجازت بھی دے دی جاتی ہے اور پھر جب پیکٹس شروع ہوتی ہے تو ہم تو نیچس ایل فرنسٹیف میں تھے اور نیچس ایل فرنسٹیف میں جس طرح سے ٹیموں کا آنا پھر ٹیموں کا جانا اور جس طرح سے پیکٹس ایریا میں لوگ کیمراز جو ہم لوگ بھی کڑے ہوتے تھے تو میں اتنا دولز نہیں تھے ہم سے بلکو خریب بھی تھے ہمارے سامنے کھلاری وہ کر رہے ہوتے تھے اگر آپ نے بائیو سکیور ببل بنانا تھا تو ایسا ببل ہونے چاہیے جس کا آپ سامنا در کے انگلینڈ میں آئے جس کا سامنا در کے آپ نیوزیلینڈ میں آئے وہاں ذرا سیدھی آپ نے وائلیشن کی اور آپ کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے آسولیشن میں بھیگیا جاتا تھا اور ایک موقع پر تو ایسا بھی ہو کہ آپ کے ٹیم کو بھی واپس بھیجنے کی باتیں ہوتی تھی مطلب کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کہیں نا کہ کمیہ ضرور تھی خامیہ ضرور تھی فوری طور پر ایکشن لیا نہیں جا رہا تھا بلکل میں بتا رہا ہوں کہ میں ہوتل کے ادر آپ کو بات کروں تو ہوتل میں تین لفتیں تھی جو کھلاریوں کے لیے اپنے اپنے روم میں جانے کیلئے اپنے فلوڈ میں جانے کیلئے تھی لیکن بہت سارے کھلاریوں کو سیڑھیوں سے تھی جاتے دے گا گیا اور جس اوٹل میں کھلاری ٹھہرے ہوئے تھے اس اوٹل میں بہت سا ہی تقریبات بھی ہو رہی تھی لوگ بھی آ رہے تھے اتا کہ ایک پورنر کریٹر کے ساتھ یہاں کے مقامی لوگ جو ریٹرین ہے اس نے سیلسی بھی بنائی تو مجھے بتائیں وہ پروٹوکول کا ہے پی سی بھی کے لوگ اس وقت کہا تھے فرانچائز کے مالکان جو تھے وہ اس وقت کہا تھے کیا کچھ دیکھا جا رہا تھا تو یہ ایک پاکستان کے کربورٹ کی ذمہ داری نہیں تھی دانج بھائی سوری بھائی میں آپ کو انٹرپ کروں گا دانج بھائی اتنا زبردست مومانٹم اتنے بہترین مائچز اتنے زبردست ہائے سکورنگ مائچز اور اچانک سے پھر اس طرح کا بریک لگ جانا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پرفارمنس کے اوپر پھر پرفارمنس پو پر بھی بریک لگے اس طرح تو دیکھے نا جب کنسسنسی ہو دی کہ اس ٹیم کے آپ کل کے مائچ کی بات کر لیں جی ٹیم نے کمبیک کر لیا تھا برینڈ نیو آپ کو ایک لڑکا ڈومیس دیکھے جی آواز آرہی آپ کو میری بلکل آپ مجھے سن سکتے ہیں جی جی دانج بھائی کانٹینیو کیجئے دانج بھائی تو اسمان خان کو آپ دیکھ لیں اقدم سے رنس کر کے آتا ہے سامنے آگیا تو نئے لڑکے جو آپ کے پاس آرہے تھے ایک ایک کر کے تو بالکل بریک لگے گا آپ کا جو ٹیلنٹ رو ٹیلنٹ اوپر آرہا ہے وہ کیسے اوپر آئے گا اگر سب سے پہلے آپ بات کریں یہ جو بریچ ہوا ہے نا جو آج سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پشاور ظلمی کو لوگ خصور وار ٹھرا رہے ہیں بھائی پشاور ظلمی کے اگر آپ بات کریں پشاور ظلمی وہ ٹیم ہے جہاں جب گلے ملنے کے لئے گئے ان کے ٹیم مالک تھے تو اس وقت وہ بائیو سیکیور ببل میں نہیں تھے اس کے بعد پشاور بورڈ نے ان کو کہہ دیا جی اب یہ ریس کریں گے ایک میش نہیں کھیلیں گے ان کو ماف کر دیا گیا جو کہہ رہے ہیں تمام ٹیسوں کی نیگیٹیو آگئے ہیں اگر ماف کر دیا گیا ہے تو کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ان کا خصور نہیں تھا ان کا خصور ہے آپ نے پاکستان گر بورڈ نے اپنے ریٹ کو چیلنج نہیں کیا صحیح بات ہے یا ودی بھائی آپ کی جانے باجہ تو تمام تر رونکے جو ہیں وہ مان پڑ گئی ہیں ہر کو یہی پوچھ رہا ہے مجھ سے بھی لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اسپورٹس کی خبریں آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک جو ہے میچس دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائیں گے دیکھیں عبداللہ بھائی یہ سوال ضرور ہم نے وسیم خان سے کیا تھا جب آپ پریس کانسک کر رہے تھے کہ آپ کب تک جو ہے وہ اس کی وینڈو خالی ہوگی اور وہاں پر آپ پی ایس ایل دوبارہ کرائیں گے لیکن اگر آپ خود دیکھیں اور میں آپ کو بتاؤں گی پی ایس ایل جو اگر کسی وقت مکمل لیا تھا تو بیپرین وقت تھا لیکن اس کو ہم نے ضائع کر دیا غیر ذمہ داری سے آپ کے پاس وینڈو نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں اب آپ نے جنوبی فیکہ جانا ہے پھر ہم نے زمبابی سے کھیلنا ہے پھر ہم نے ویسنلی سے کھیلنا ہے انگلینڈ کی ٹیم میں یہاں آنا ہے اس کے بعد آپ نے آئی ٹی سی ورلڈ کپ میں جانا ہے تو آپ کے پاس تائم بلکل نہیں ہے کب تک اور کہتے آپ وینڈو نکالیں گے یہ آپ کے پاس تائم ہی نہیں ہے تو سب سے بڑی بات بھی کہ کسی کو اگر ہم دیکھیں کتنا زبادت جو ہے وہ شائکی نے کرکل کو بھی کرکل دیکھنے کو مل رہی تھی اور اب تو پچاس بھی سے ہمیں کیا ضرورت تھی کہ بیس پرسنٹ لوگوں کو ہم نے اچانک سے بولا لیا جب صورتحال اتنی ورس تھی اس کے بعد پھر ففٹی پرسنٹ کی بات ہوگی اور آئندہ آنے والے دنوں میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب اجازت بھی دی دی گئی تھی اور مزید اسٹیڈیم کو فولفل کر دیا جائے گا آپ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مزید بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بیس پیزوں کو اجازت دی گئی وہاں پر سات آزار لوگوں کا وہ تھا لیکن شروع کی میچ میں ہم نے کہا لوگ نہیں آئے پھر جب بچاس برسنٹ کی اجازت دی گئی وہاں بھی وہ لوگ کتنا نہیں ہے جو بہت سے لوگ جو تھے وہ اپنا کوویڈ کی وجہ سے کافی پریشان تھے اور ففٹی پرسنٹ لوگ نہیں آئے پھر کراچی اور کوئٹا کی میچ میں دیکھیں یا بشاور کی میچ میں دیکھیں تو کچھ زیادہ کراؤڈ ہمیں سکیڈیم میں نظر آیا لیکن پھر بھی ایسا تھا اور سب سے بڑی بات میں آپ گھتا ہوں سب سے بڑی بات بھی یہ آپ کو بتاؤں کہ پی ایسیل میں ہمیشہ سے سب راستے بند کر دیا جاتے دے لیکن اس بات جو ہے ہر چیز کھولی میں تھی ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان میں کرکٹ جو ہے میں کھول ایسی واپس آئی ہے کہ اب کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ایک اچھا شکول تھا جو لوگوں کو میسج جا رہا تھا جو دوسرے ممالک کو میسج جا رہا تھا تو وہ لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے اس کے بعد جو ہے بہت علی بڑی ٹیمیں جو ہے اس بات کو سوچ رہی ہوتی تھی ملکم بیک ناظرین تو یہاں پہ بات ہوئی سپورٹس اپ ڈیٹس کے اندر پی ایسیل سکس کے حوالے سے تو تمام طرح رہنے کے مان پڑ گئی ہیں اور پی ایسیل کے سکس کے چاند کو گرہن لگ چکا ہے میچ کب ہوں گے کس ٹائم ہوں گے دوبارہ سے ہر کوئی یہی سوال کرتا ہے ان سوالوں کے جوابات کیلئے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ایک ٹیل فول لائن کے اوپر ہے دانش عبازی صاحب اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ہمراہ موجود ہیں دانش بھائی آپ کی جانے بات جاتا ہوں یہ اس سوال کا جواب تو دے ہی چکے بھائی لیکن آپ یہ بتا دیجئے گا پی سی بی کے اس اقدام کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بریک سے کبھل جب یہ بات ہو رہی تھی دیکھیں پی سی بی نے جو ابھی کیا ہے پی سی بی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا میں کہ ریگلر بدیو زمہ بھی ہمارے ساتھ پریس باکس میں ہوتے تھے ریگلر میری کومنٹریوں ہاں پر ایف 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 پر چل رہی تھی روز ہم دیکھتے تھے کہ وہاں پر جو پلیئر نیچے موجود ہیں ان کے ساتھ پاکستان سپورٹ کے جو اپنے منیجمنٹ کے حصہ تھے وہ اوپر بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ نیچے بھی جا رہے ہیں دیکھیں یہ اقدام تو کرنا تھا نا یہ اس بھی کرنا تھا کہ آج جو خبر آئی ہے وہ یہ خبر آئی ہے کہ ڈینل کرسن نے جب جانے کو بولا کہ مجھے واپس جانا ہے کئی اوٹسیز پلیئر نے تحفوزات کا اظہار کر دیا تھا اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں یہ لیگ نہیں کھلنی ہم واپس جا رہے ہیں تو پاکستان ریپورٹ کے پر تو کوئی چاہ رہی نہیں تھا نا یہ اقدام تو پی سی بی نے نہیں کیا یہ تو غیرم ان کی پلیئر نے کہہ دیا ہمیں کھیل رہی نہیں ہیں تو مجبورا ان کو یہ کام کرنا پڑا ہے یہ کوئی اس سے بہتر ایک فیصلہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب آپ لیگ کرانے پہ جانا آپ کو پتہ ہے کوویڈ ہے تو آپ سنگل لیگ کی بنیاد پہ میچز کرا دیتے ہیں فرنچائز اگر کہتی ہیں ہمیں بزنیس پر پر پڑھ لیا ہے آپ ان کو دس کی جگہ گیارات ماہ سال ایکسینڈ کر کے دیتے تھے بادی بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناک آٹ بیسز پہ میچز ہو جاتے بادی بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ناک آٹ بنیاد ہو جائیں لیکن لیگ کی اصل میں خوبصورتی اور ایسی ہی ہے کیونکہ جو بھی لیگ آپ دیکھیں انڈین پریمیر لیگ دیکھیں لنگن لیگ دیکھیں بیگ بیک دیتے ہیں تو اس میں رول کے جب ہی بڑھتی ہیں لیکن بادی بھائی حالات بھی تو دیکھیں آپ دیکھیں حالات ہم نے خود پیدا کیے ہیں آپ مجھے بتائیں حالات ہم نے خود پیدا کیے ہیں اگر آپ جو ہے وہ کورونا پرٹوکول کو اس وقت جو ہے صحیح طریقے سے فالو کرتے صحیح طریقے سے آپ اس پہ چلتے تو میرے خیال میں یہ حالات نہیں ہوتے بھائی آپ نے اگر یہ چیزیں سب چیزیں بنائیں تھی تو پھر آپ کی ذمہت آئی تھی پورا لاہور کا جتنا بھی پی سی بی کا ستاف تھا وہ کراہ موجود تھا وہ لوگ کیا کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے اس کے علاوہ آپ کے کمرشل ڈریکٹر پی ایسل کے ڈریکٹر جو بھی ہیں ڈاکٹر یہاں پر موجود تھا تو کیا ہم جب میڈیا کو صرف ایک بوکس تک محدود رکھ سکتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہاں نہ جائیں وہاں نہ جائیں ادھر نہ جائیں اور خود آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور نیچے جا کے جب ریس کانسس ہوتی ہے تو آپ سامنے سوال جواب بھی کرتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ بھی گھومتے ہیں تو پھر کیسے آپ اس کو کریں گے میں کہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے نا مطلب کہ دوسروں کے لئے کانون کانون ہے اپنے لئے کانون کانون ہی نہیں ہے دانج بھائی آپ کے جانے بات جاتو دانج بھائی ٹھیک ہے مان لیا پی ایسل تو پوسپرنٹ ہو گیا ہے ملتوی ہو گئے ہیں کافی سارے میچز کب ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں لیکن آپ مجھے ہی بتا دیجئے گا کہ آپ ساؤت آفریقہ جا رہے ہیں کیا حکمت عملی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی سی پی کو کیا اپنانی شاہی ہے دیکھیں آپ تو بارال پی ایسل کی اگر آپ بات نہیں کریں گے ساؤتی فرقہ آپ کو جان ہے تو آپ کو وہاں پر ٹیم بنانے کے اوپر دھیان دینا ہے پھر پی ایسل کو تو آپ بھول جائیں میں آپ سے ایک بات یہ کر رہا تھا میں آپ سے ایک بات کر رہا تھا آپ جب سنگل لیگ میچز کی بات کر رہے ہیں آپ ناکاوٹ پر نہیں کر رہا تھے آپ سنگل لیگ پر کرا دیتے ہیں یا کب سے بیترین آپشن یہ تھا آپ ان کو یا یو ای میں میچز کرا دیتے ہیں آپ وہاں پر تو کسی کی فیملی میں حمدی نہیں ہے وہاں کے لوٹ کو توڑتا وہاں پر کوئی آ جائے آپ یو ای میں میچز کرا دیتے ہیں خدا ناکہ سا حالات پاکستان میں دہشت گردی کی ویسے تھوڑی میچز فرانس پر ہو رہے تھے اب یو ای میں میچز کرا دیتے وہاں ہوتے یا آپ گروپ بنا دیتے ہیں ایک لاہور میں گروپ کھیلتا ایک کراچی میں گروپ کھیلتا الگ الگ پہلے بھی دوجہ کے سے میچز برادکارسٹ ہوئے ہیں میں ہم نے جو پرپورمنس ہے تو ہم نے اس پر ٹیم بنانی ہے اس کا تو پی ایسے سے کوئی لنک ہی نہیں ہے بردی بھائی بہترین پوائنٹ ریس کیا ہے یہاں پہ دانش بھائی نے آپ نے یہ سمجھتے کہ یو ای کے اندر ہی میچز ہو جانے چاہیے تھے وہاں کی لاس کو تو کوئی بریک نہیں کر سکتا تھا بلکہ دیکھے نا یہ تو بات دانش بھائی نے بہت چیئی کی جب بھی ہم لوگ بھی وہاں جاگے پی ایسے سیزن ہم نے کور کئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ یہاں تو آپ کے امباد لگا جاتا تھا سیکیورٹی کہ وہاں ایک پولیس جو ہے وہ کھڑا ہوتا تھا مین گیز پر اور کسی کی حمد نہیں ہوتی تھی کہ وہاں کچھ بھی کرے اور ایک میڈیا پرسن کو ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک انہوں نے خالی سے براؤن میں داخل ہوئے انہوں نے ان سے کار لے لیا اور دوبارہ وہ پی ایسے کور نہیں کر سکے تو یہ ایسے کانون ہیں جو بنائی جاتے ہیں تو پھر پھر عمل بھی کیا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ ریکارڈ بنائی جاتے ہیں توڑنے کے لیے لیکن پاکستان پیس ریبورٹ میں کانون بنایا جا رہا ہے وہ توڑنے کے لیے تو ہمارے ہاں جتنے بھی کانون بنایا جاتے ہیں پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو خود ہی توڑ دیتے ہیں تو بھائی اگر آپ نے ایسا چلنا تھا تو یہ میچز جو ہے آپ سے آپ نے ایک بہت بہت سکریلے لے لیا جی کہ ہم نے دو سو بیس میچ کرا دیا ہم نے ڈومیسٹک ایمنٹ کرا دیا ہم نے ٹی ٹولٹی کپ کرا دیا ہم نے زمبابی کو بلا دیا ہم نے فلاں کو بلا دیا آپ نے ضرور بلایا آپ نے افریکہ کو بھی بلایا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لیگ کی وجہ سے پاکستان برانڈ بن چکا ہے اور اس کا مقابلہ ہم انڈین پریمیر لیگ اور دوسری لیگ کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو ایسا پر ربوز دینا چاہیے تھا جس سے اس کا میسیج جائیے اگر لیگ کمپلیٹ ہو جاتی تو میرے خیال میں آپ کی چھ سار ایسے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کو بہت زبردست میسیج جاتا ٹھیک ہے لوگوں کو بڑا ہی زبردست میسیج جاتا لیکن یہاں پہ ناظرین ایک بار پھر سب کو بتا دوں کہ پی ایسل کے چاند کو گرہن لگیا ہمارسد موجود تھے دانشہ باسی صاحب انہی کی امرا موجود تھے بدیوزمہ صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ کھیلوں سے جڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے سپورٹس اپ ڈیٹ اپنے میزبان عبداللہ صاحب دیجئے جاتا اللہ حافظ